السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی کیسی ہے احمد اللہ میں بالکل ٹھیک ہوں اور آج میں جا رہا ہوں لکی ون لکی ون جا کے آپ لوگوں سے ہر ویڈیو شیئر کروں گی انشاءاللہ تالہ کیونکہ وہاں پہ ویڈیو بنانا علاو نہیں ہے تو اس وقت سے میں نے سوچا سلام دعا میں آپ سے پہلے کرلوں کیونکہ وہاں پہ ویڈیو علاو ہو پیا نہ ہو لیکن میں کوشت کروں گی کہ آپ لوگوں کے لیے میں ہر ویڈیو بناوں اور آپ لوگوں کو دکھاؤں میں نے کیا لیا ہے اور وہاں پہ ہر چیز آپ لوگوں سے شیئر کروں گی میرا کافی دنوں سے دل کرتا تھا کہ کئی بہار چلتے ہیں لیکن میں نے کہا لکی ون ہی چلتے کیونکہ لکی ون میں بہت چیزیں مل جاتی ہیں اور بہت سہولے تھے لکی ون میں کہ آپ فروٹ کوٹ بھی کچھ چیزیں کھا بھی سکتے ہیں اور شاپنگ بھی کر سکتے ہیں ساتھ ساتھ آپ کو کئی دوسری جگہ جانے کی ضرورت نہیں ہے تو میں نے سوچا یہاں پہ چلتے ہیں یہاں پہ زیادہ سیف ہے تو یہاں پہ ہم لوگ آ چکتے ہیں لکی ون اور لکی ون کا تو اپنا ہی مزہ ہے کس کس کو لکی ون مل پسند ہے مجھے ضرور کمنٹس میں بتائے گا مجھے تو بہت پسند ہے اور مجھے کچھ بھی لینا تو ہے تو میں لکی ون ہی جانا زیادہ پسند کرتی ہوں میں کئی اور مارٹ وغیرے یا مول وغیرے میں نہیں جانا پسند کرتی اور چلیں آج لکی ون سے میں جو بھی لوگ لیں تو آپ لوگوں کو دکھاؤں گی اور یہاں پہ آپ لائن ڈیکھ سکتے ہیں یا مارکس وغیرہ کا ہو رہا تھا سلسلہ کچھ کیونکہ پتہ نہیں یار کراچی میں کیا ہے کبھی کچھ ہوتا ہے کبھی کچھ ہوتا ہے اور یہاں پہ سب سے پہلی نظر ملے نا اس بیئر پہ پڑی تھی مجھے بہت پسند ہے بہت زیادہ یہاں پہ کیوٹ کیوٹ نا بہت چیزیں رکھتے ہیں ان پر ہی ہم لوگ آ گئتے ہیں مینی سو مینی سو سے مجھے کچھ چیزیں لینے تھی اور میں یہاں پہ کانٹر میں کھڑی ہو چکی تھی میں نے اپنے سسٹر کو کہا کہ میں آپ کو موبائل دیتی ہوں آپ میرے تھوڑی ویڈیو بنا لو اور یہاں پہ میں چیزیں لینے چکی تھی کیونکہ میں نے سوچے گھر جا کے ہی آپ کو دکھاؤں گی اگر ایک ایک چیز دکھانے کھڑی ہوئی تو اس پھر ساری ویڈیو یہاں پر ہی لمبی ہو جائے گی پھر مجھے دوسرا پارک کرنا پڑے گا تو آپ لوگ اتنا مزہ بھی نہیں آئے گا نا تو اس وجہ سے میں نے یہاں پر ہی تھوڑی دکھائی اور ہم لوگ بھی نیسو سے بھار آ گئے تھے یہاں پہ تھوڑا ویٹ کرنے لگ گئے تھے اور میں نے سوچا آپ لوگوں پورا لکیون کا اوپر سے لکے نیچے تک دکھاؤں یہاں پہ بیلنس ہوگر لگے ہوئے تھے کچھ ہو سکتا ہے سیلیبریشن ہو کسی چیز کی پتہ نہیں کی چیز کی تھی لیکن یہاں پہ بہت اچھا لگ رہا تھا اور لکیون میں آکر اتنا سکون ملتا ہے کہ آپ یہاں پر بہت انجائے کر سکتے ہیں اور بچے بھی بہت انجائے کرتے ہیں پھر ہم لوگوں نے سوچا کیوں کہ ہم لوگ کافی ٹائم سے آئے تھے اور یہاں پہ سناٹا ہمیں تھوڑا فیل لگ رہا تھا کہ سناٹا ہے لیکن پتہ نہیں کیوں سناٹا تھا یا تو ہم جلی آ گئے تھے اور فوٹ کوٹ پہ بھی یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں فوٹ کوٹ پہ ہم لوگوں نے آڈا کر دیا تھا میک ڈالر میک ڈالر میک ڈالر والوں نے موبائل کا کیمرہ دیکھ لیا تھا انہوں نے منہ کر دیا اشارہ کر دیتا ہے عجیب کہانی ہے پھر ہم لوگوں نے جوس وغیرہ لے لیے تھے اور یہاں پہ میں انجائے کر دیتی جس کو پینا ہے وہاں آ جائے میرا فیورٹ جوس اور یہاں پہ سسٹر مزار کوڑ آری تھی کچھ بولی تھی تو بس ہم لوگ انجائے کر دیتا ہے مارشل ہم دونوں سسٹر میں بہت برانگنگ ہیں اللہ پر ہم دونوں کی محبت ایسی ہے ہمیشہ سلامہ دکھے آمین کس کس سسٹر میں ایسا بہت ہسی مزار ہے جیسے میری سسٹر میں اور یہاں پہ ہم لوگ آگئے تھے گروسی میں نے کچھ لینے تھی مجھے کالی پاپکن کے لیے تھوڑا ایک اچھا سرم لینا تھا بول ٹیپ کا کہ آپ موویز وغیرہ دیکھیں تو اس کے لیے لیکن مجھے کچھ اتنا خاص سمجھ میں نہیں آیا اور یہاں پہ ویڈیو بنانا بلکل للا ہو نہیں تھا بلکل بھی کہ بہت احتیاط سے بنانا پاڑ رہی تھی اور یہاں پہ میں بیٹھ چکی تھی میرا سسٹر کو کہا کہ جو لینا آپ لے لو کیونکہ میری ابھی حمد نہیں ہے اتنا چل لے گی کیونکہ یہاں پہ چلتے ہو چلتے ہو کوئی آپ کو بیٹھنے کی کوئی جگہ نہیں ملتی تو میں نیچے ہی بیٹھا رہی تھی زمین پر اور ایک عجیب بھی لگ رہا تھا لیکن اگر میں سب کو دیکھوں گی تو پھر میں اپنی طبیعت کو نہیں دیکھ سکوں گی تو اس وقت میں نیچے ہی بیٹھا رہی تھی میں ویڈیو بنا رہی تھی ویڈیو بنا رہی تھی اور یہاں پہ سب جا رہتے ہیں کسی نے اتنا گوہ نہیں کرا اور واپسی پھر ہم لوگ آ رہتے ہیں نیچے کے سائٹ اور یہاں پہ میں بیٹھ کر تھوڑا ویڈیو شوٹ کر دیتی اپنی وہ میں آپ لوگوں کو اسٹرہ پر دکھا دوں گی واپسی ہم لوگوں نے سوچا کچھ لے لیتے ہیں اپنے کھانے پینے کی چیزیں لینے کے بعد ہم لوگوں نے راستہ بھول گئی تھی کیونکہ آپ لوگوں پتہ لکی ون میں تو بہت راستے ہیں لیکن ہم لوگ بہار آنے کا راستہ بھول گئی تھی پھر ہم لوگ بہار آئے فروٹ کورٹ پر فروٹ کورٹ سے ہم لوگوں نے تھوڑا اورے بھولا کیا یہاں پہ ہم لوگوں نے انجوائے کیا اپنا کیف سی میک ڈالل ہمیں کینسل کر جاتا میک ڈالل سے ہمیں کچھ نہیں لیا یہاں پہ میں انجوائے کر دیتی ہیں آپ نے بہت ویڈ کرنا پڑا رہا تھا کیونکہ اس اسٹر آرڈر دینے گئی بھی تھی اور میں یہاں پہ ویڈ کر دیتے تو آپ لوگ بھی میرا ساتھ ویڈ کر رہے ہیں اور آپ لوگ شنایاں آپ لوگ کی کیسے لائیو گزرتی ہے تھوڑے میری آواز ایک نور کرے گا میرا گلاش کل بہت خراب چل رہا کیونکہ میں تھنڈا پانی کوڈ بینگ آئیس کے موگر بہت کھانے میں آ رہی ہے تو جس کی وجہ سے میرا گھلا بہت بیٹھ چکا ہے اب یہ انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا تھوڑا سی ڈارٹ وٹ کاؤں گی امی جی کی تو تھوڑا ٹھیک ہو جائے گا جب تک ڈارٹ نہ کھانا بڑھو کی تو آپ لوگ سیٹ نہیں ہوتے ایسا ہی ہوتا ہے نا اور آپ لوگ بتائیں آپ لوگوں کی کیسی لائیو گزرتی ہے اور آج کل کیا چل رہا ہے اور کون کون کیفشی کھانا پسند کرتا ہے میک ڈالنڈ سے زیادہ کیونکہ میک ڈالنڈ مجھے نہیں پسند میک ڈالنڈ کی مجھے کون پسند ہے نا اور کیفشی میرے بہت پسند ہے تو ہم لوگوں نے یہی کھایا اور سیسٹر نے بولے میں تو نہیں کھا رہی کیفشی میک ڈالنڈ کھاؤں گی تو ہم لوگوں نے اس میں تھوڑی سی لڑائی ہو گئی تھی کہ وہ بولی تھی میک ڈالنڈ میں بولی تھی کیفشی تو پھر ہم لوگوں نے دونوں ہی میک ڈالنڈ مانگا لیا کیفشی کینسل کر جاتا یہی چل رہا تھا بس یہی ہوتا ہے دو سیسٹر رونا تو بولتی ہے ایک ہی کھاؤ ایک اپنا کھاؤ ایسا ہوتا ہے نا کہ ان کا کھا لے یا وہ میرا کھا لے تو مجھے بھی میک ڈالنڈ نہیں کھانا پڑا پھر اس کے بعد ہم لوگوں نے کون لی تھی کون ہم لوگوں نے افسی جاتے وقت لی تھی کیونکہ بہت لیٹ ہو گئی تھی یہاں تک کہ ساڑھ ساعت پونے آج بچے کا ٹائم ہو گیا تھا اور یہاں پہ میں سب کو دیکھ رہی تھی دیکھ دیکھیں جو ہے کر دیکھتی بہت مزا ہو رہا تھا اور آپ لوگ بتائیں اور سب گھر میں کیا چل رہے اور آپ لوگوں کی لائف گھر میں کیسی گزر دی ہے اور آج کل آپ لوگوں نے کہا گا ڈالنڈی بہت چل رہے مچ ہے کتنے ہو رہے اور میچ میچ چل لیں آج کل تو یہاں پہ میچ کبین ہے وگر ابھی لگے تو لکی ون میں بس یہاں پہ میں کھانا پینا انجائے کر دیوں آپ لوگوں بھی میرے ساتھ انجائے کریں اور دیکھیں میں کیسے کھا رہی ہوں باہ بہر میرے روپٹہ سلیپ ہوئی جا رہا تھا وہ بولا تھا بات میں کھانا پہلے روپٹہ سے کہلو کیوں کہ یہاں روپٹہ جی ہوتے ہیں بہت سلیپ ہوتے جس کے بارے سے مجھے بہت ایٹکیٹ ہوتی ہے تو اس بارے سے یہ روپٹہ مجھے نہیں پسند نہیں کیا کرے دریس کے ساتھ یہی مچ ہو رہا تھا بلیک اور میرا کھانا آپ لوگوں دیکھ سکتے کہ تیلے لکھا رہی ہوں اور ہم لوگوں لکھا لکھا چکے گھر کے لئے وافس ہی ہو گئی تھی اور سیسٹرہ میرے پیچھے تھی اور یہاں پر اتنی لائٹنگ وغرہ اتنی اچھی لگ گئی تھی اور یہاں پر اتنی ہوا چل دیتی اتنا سکون ملنا تا وافس ہی ہمارے گھر کی ہو گئی تھی تو آپ لوگ ہمارے ساتھ رہے گا ابھی ختم نہیں ہوئی آگے جاگے میں آپ لوگوں گھر جاگے سکون سے اپنی چیز اشار کریں کہ میں نے مینی سو سے اور لکھی کیا لیا تھا ٹھیک ہے تو اپنا بہت خیال لکھیے گا ملتے ہیں کمینگ سوون آج میں دکھاتی ہوں کہ میں آج لکھی بن گئی تھی اور میں نے وہاں سے کیا لیا میں نے مینی سو سے چیزیں لیتی اور میں نے ہائپر اسٹار سے میں نے اپنے کھانے بھی نہیں چیزیں لیتی چلے میں ہم لوگوں گو ساری چیزیں دکھاتی ہوں یہ میں نے تین چیز مارک کیے تھے فور ففٹی کے اور میں نے وائپ کیے تھے ہر والد اور ایک پرشیوم لیا تھا میں نے اور یہ میں نے اپنی بردے کی لیے چھوڑ چھوڑ گلاس کیے تھے کولوین پینے کے لیے اور یہ میں نے ببل لیتی مینٹوز اور یہ میں نے ٹاپ اپس لیا تھے ساتھ میں میں نے ایک کیٹی چین لیا تھے کیٹی چین کس کس کو پسن ہے اور میں نے سینٹی لیتی ایک گرین والی لیتی دو بلو والی لیتی اور یہ سپر خیپس ہے اور یہ پٹیٹو سٹک رہے ہیں اور یہ میں نے سینٹکرز لیتی ایک کو گلو والی سینٹی لیا ہے اور یہ نیو لگے پر میں نے ٹوائے کی لیتی لیا ہے اور جائیں اور یہ میں نے ٹاپ اپس طور کیا اور یہ مینے کی ببلو والی لے تو سید چیزیں میری یتی اور کچھ